السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صبح کے پیغام کی آج کی قسمیں میں سید سادی قاسمی اس وقت آپ کے روبروں ہوں آج جو پیغام آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے بڑی زبردست خوشخبری ہے اور وہ کیا ہے وہ پیغام دل کے کانوں سے سنیے اور اس کو فوروٹ کریے اس کو آگے پہنچائیے لوگ ڈاؤن کے ایام میں لوگ ڈاؤن کے دنوں میں جس سیریل نے ساری دنیا کے اندر دھماکہ کیا تھا اور ساری دنیا اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اور انسانی تاریخ کا یعنی ٹیلی ویزن کی تاریخ کا سب سے بڑا سیریل وہ بن کر ابرہ تھا اس سیریل کا نام تھا ارتغل غازی جس کو سات عرب سے زیادہ بلکہ اور بھی زیادہ ویوز ملے ہیں اس سیریل میں ارتغل غازی جو ایک سردار تھا جس نے قائی قبیلے کی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی ارتغل غازی کا بیٹھا تھا عثمان تو ارتغل غازی قائی قبیلے کا سردار تھا اور اس نے سوگیت نامی جگہ پر اس قبیلے کی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی جو سلطنت سلطنت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی تھی اور ساری دنیا کے اندر جلوہ گر رہی تھی اس کو انیس سو چوبیس میں ختم کیا گیا تھا ایک سازش کے تحت اور جس کی بڑی لمبی تاریخ ہے میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا ہوں تو سوگیت شہر سے ترکی کے ایک صوبہ ہے بیلے جیک شاید اس کا ایک شہر ہے سوگیت وہاں سے تقریبا تقریبا سو ارب ڈالر کی چھ ارب ڈالر کی مالیت کا سونہ نکلا ہے یعنی جس سونے کا وزن تقریبا ہمارے ایک اندازے سے سو ٹن ہے سو ٹن سونہ اور یہ خبر ہم کو ملی ہے ایکسپریس نیوز ویب ڈیسک کے ذریعے سے اور اس کو باقاعدہ ترکی کے ذریعی شعبہ جو ہے اگری کلچر کا جو شعبہ ہے اور اس کے کریڈٹ کارپوریٹس کے جو سربراہ ہیں فہراتین پوئیراز انہوں نے تصدیق کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سو ٹن کا زخیرہ جو نکلا ہے یہ انشاءاللہ اگلے دو سال کے اندر یہ مکمل ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا اور پھر یہ اس میں خرد برد نہیں ہوگی اس میں ادھر ادھر نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو باقاعدہ ترکی کی ایکنومی کے اندر شامل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس خوشخبری کو ہم سب کے لیے مبارک کرے اور جو اہم ترین بات ہے جدر میرا ذہن جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ترکی نے جو کچھ کیا ہے پچھلے پانچ سالوں میں خاص کر شام کے مہاجرین کے ساتھ بے قس اور بے بس لوگوں کے ساتھ چالیس لاکھ سے زیادہ مہاجرین شام کی سرزمین پر مقیم ہیں جن کے لیے انہوں نے کھانے کا پینے کا رہنے کا حتیٰ کہ ان کو اسٹیبلش کرنے کا بھی بندوبست کر رکھا ہے تو ساری دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ کہیں سے تو لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ترکی ایک ایسی جگہ ہے جو لوگوں کو اپنے ہاں لے رہا ہے ان کو جگہ دے رہا ہے رہنے کی ان کو اسٹیبلش کر رہا ہے تو یہ خرچ کرنے کا جو ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے یہ گویا کہ وہی ہے اور یاد آ رہی ہے آیت انفقو مما رزقناکم تم خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرے گا تم جو خرچ کروگے یخلفکم وہ تم کو بدل میں دے دے گا یاد آ رہا ہے حضور پاک علیہ السلام کا فرمان حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا انفقیا بلال ولا تخش منزل عرش اقلالا بلال خرچ کرنا اور یاد رکھنا کہ خرچ کرنے میں عرش والے سے کمی کا خوف مت کرنا یہ اللہ کا نظام ہے یہ خدای نظام ہے یہ آسمانی سسٹم ہے اللہ خرچ کرنے والوں کو محروم نہیں کرتا ہے تو انہوں نے خرچ کیا جتنا خرچ کیا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا اللہ واپس کرتا ہے اللہ بڑا غیرتبہ نے واپس کرتا ہے اور ہزاروں گناہ کے حساب سے واپس کرتا ہے اللہ نے یقینی طور پر شاید اسی کے زمن میں واپس کیا ہے یہ خبر جس کی تصدیق اتنی اس حد تک ہمیں ہوئی ہے اس کا ویڈیو کلپ بھی ایک حابے ملا تھا اور جہاں تک ہے اگر یہ واقعی صحیح ہے تو بہت بڑی خوشخبری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں آپ سبھی سے درخواست کرتا ہوں لوگ ڈاؤن میں جیسے آپ لوگوں نے مسلمان بھائیوں نے اپنوں پر بھی خرچ کیا تھا غیروں پر بھی خرچ کیا تھا پرائیوں پر بھی خرچ کیا تھا سب پر خرچ کیا تھا اپنے خرچ کرنے کو جاری رکھیں اور خدا کی غیبی نظام کو اور اللہ کی اس سسٹم کو دیکھیں جس میں اللہ دے دیتا ہے اور آخری بات کیا کی بات ختم کروں گا ایک صحابی تھے وہ اس سنجا کرنے کے لیے گئے انہوں نے پشاب کیا جب پشاب کر کے فارغ ہوئے تو ایک بل سے چوہا نکلا اور اس چوہے کے ہاتھ میں ایک سونے کی تھیلی تھی اور اس نے سونے کی تھیلی لاکر کر وہ صحابی حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے حضور یہ میں پشاب کرنے کے یاد تھا بل سے چوہا نکلا اس نے یہ تھیلی مجھے لاکر دے دی ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ رزق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا اللہ نے تم کو دیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے اب آپ اندازہ کریے ان کو روزی چوہے کے بلوں سے مل جایا کرتی تھی اور ہماری روزی اور روٹی اور ہماری کمائی بل بھرتے بھرتے خرچ ہو جاتی ہے پیغام ہے درخواست کرتا ہوں اس پیغام کو شیئر کریں زیادہ زیادہ آگے تک لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں ہم پھر ملیں گے کل انشاءاللہ اس وقت سفر میں روانگی ہے کل پھر ملیں گے انشاءاللہ اسی وقت صبح کے پیغام کے ساتھ کسی نئے میسج کے ساتھ کسی نئے موٹیویشن کے ساتھ کسی نئے تاریخی واقعے کے ساتھ اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ